السلام علیکم میں محنوخ شیئر کرانچی کے علاقے سرجانی کاؤن سیکٹر سیون اے میں موجود ہوں اس علاقے کے مسائل کے مطالق آگر کرنا چاہتی ہوں کہ کس طریقے سے سیورج کا نظام دھرم بھرم ہوا ہے اور کس طریقے سے اس علاقے میں بھگو اور تاپن تھا یہ دیکھ سچوں میں دکھائیں گے اس طریقے سے علاقے کچھ گردگی پھیل چکی ہے میں دیکھاتا ہوں اب تو یہ کیا حال ہوا ہوا ہے ہمارے جبکہ یہ بہت مشروف بزار ہیں یہ مارکٹ ہے مگر حالات یہ دیکھ رہے ہیں اپنی مدد آپ لوگوں نے بہت دفعہ کوشش کریں مگر کچھ ہو نہیں سکا یہ بہت علاقہ کلتا ہوں یہ بہت علاقہ گھٹے کے مانے کے لئے گزارش ہے کہ پتارہ ان لوگوں پر رہن کیا جائے یہ بھی اچھی گھنڈگی گزارنے کے حق دار ہے ان کو ان کی گھنڈگی گزارنے دی چاہے نہ کہ ان کو اس گھنڈگی کے محول میں مار دیا جائے لیکن یہاں پہ کوئی برسانے حال نہیں ہے لیکن میری خاص بار پر اپنیان خان صاحب وصیم اپتر صاحب سے گزارش ہی کریں گے آئیے ہم پوچھتے ہیں اس علاقے کے رائشوں سے کیونکہ کیا تاثرات ہیں اس علاقے کے بارے میں کیا باجی آپ ہمیں کوئتائیے کہ اس علاقے میں جس طرح سے گھنڈگی پھیلی ہوئی ہے تو اس حق در انزام کیا ہے ہم یہاں پہ رائشی ہیں ہم سے جانتے ہیں کہ کس طرح کی ہم گھنڈگی گزار رہے ہیں یہاں پہ غریبوں کی کوئی سندھا نہیں ہے اپنی زیادہ غریبوں ہو رہی ہے اور ناڈائیس طرح سے وہاں سے ایک گھنڈ تھا پورے گھنڈ کو وہاں سے مطلب یہاں اتنا بھر گیا ہے کہ یہاں سے انہوں نے پورا خود کے پوری گھلی کو پورا گھنڈگی چمانہ دیا یعنی کہ اتنی زیادہ گھنڈگی ہو رہی ہے پوری گھنڈگی کی باتیں میرا بیتا خود گھر کے اندر گرائے ہیں گھنڈگی کے اندر مچھا مکھی غریب لوگ غریب امام کہاں جائے گے غریب لوگ کہاں جائیں گے اپنے بچوں کو لے کے کتنا علاج کروائیں گے اسی گھنڈگی اور کچھرے کی وجہ سے ہی بچے بیمار ہو رہے ہیں میری حکومت سے گزارش ہے کہ یہ اس علاقے میں آ کر دیکھیں کہ کیا معاملات ہیں اور کیا نہیں ہیں کہ اس طرح سے لوگ مر رہے ہیں تو خدارہ ان کی مدد کی جائے